اسلام علیکم دوستو امیزنگ ورلڈ ای بی این میں خوش حامدی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں دنیا کی پانچ عجیب کارز کے بارے میں دوستو آج کے اس جدید دور میں ہر دن نئی نئی کارز پاکتی رہتی ہیں لیکن دوستو دنیا میں کچھ ایسی کارز بھی بنائی گئی ہیں جنہیں صرف شوق پورا کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانی میں چلنے والی کارز کے بارے میں بھی بتائیں گے ان عجیب کارز کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں دوستو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکون کو بھی دوبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو اب ہم چلتے ہیں امیزنگ اور عجیب کار کی طرف تو دوستو نمبر پانچ پر ہے فلیٹ موبائل کار دوستو آپ نے اپنے زندگی میں بہت سی کارز دیکھی ہوں گی لیکن کیا آپ نے کبھی اس طرح کی سلم کار دیکھی ہے شاید نہیں دوستو یہ فلیٹ موبائل کار اس کار کو ورل لویسٹ کار کا درجہ بھی ملا ہوا ہے اس کار کی ہائٹ صرف انیس انچ ہے پر دوستو یہ کار کسی عام کار کی طرح نہیں ہے اس کار میں آٹھ سو پجتر سی سی انجن کے ساتھ جیٹ انجن کا بھی استعمال کیا گیا ہے جو اس کی رفتار کو بڑھا دیتا ہے یہ کار ایک سو ساٹھ کلومیٹر پر آر کی سپیڈ تک آسانی سے چلائی جا سکتی ہے دوہزار آٹھ میں اس کار کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا گیا تھا دوستو دس دسمبر دوہزار مارہ میں فلیٹ موبائل کار کو پندرہ ہزار ڈالر میں بیچا گیا جو کہ پاکستانی تقریباً تیس لاکھ روپے بنتے ہیں یہ کار واقعی میں امیزنگ بھی ہے اور عجیب بھی نمبر فور لونگ ایسٹ لیموزین دوستو لونگ ایسٹ لیموزین کے نام دنیا کی سب سے لمبی کار ہونے کا ورلڈ ریکارڈ ترج ہے اس کار کے اندر ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں یہ کار اتنی زیادہ بڑی ہے کہ اس کے اوپر ایک ہیلیکاپٹر بھی لینڈ کیا جا سکتا ہے اگر اس کار کے انٹیرئر کی بات کریں تو اندر سے دیکھنے پر آپ کو یہ کار ایسے لگے گی جیسے کوئی فائیو سٹار پوٹل لیموزین کار کو دی امریکن ڈریم کے نام سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے دوستو اگر اس کار کی لمبائی کی بات کریں تو یہ کار تقریباً سو فیٹ لمبی ہے اس کاری پر ہیلیکاپٹر کو لینڈ کرنے کے لیے ہیلی پیٹ بھی بنایا گیا ہے ہیلیکاپٹر کی لینڈنگ کے لیے اس گاری میں چھبیس ٹائر لگائے گئے ہیں تاکہ گاری اتنی مضبوط ہو سکے کہ یہ ہیلیکاپٹر کا فزن اٹھا سکے کار کے پچھلے حصے میں ایک سویمنگ پول بنا ہوا ہے اس کے علاوہ اس میں بیڈروم اور لگجری بار بھی بنا ہوا ہے لونگسٹ لیموزین کو امریکہ کے مشہور ڈیزائنر جے اوبرگ نے ڈیزائن کیا تھا نمبر تھری رینڈ سپیڈ سکوبا کار دوستو یہ جو گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھنے میں تو عام کار کی طرح لگتی ہے لیکن یہ کار پانے کے اندر چل سکتی ہے دوستو ہو سکتا ہے اس کار کو دیکھنے کے بعد آپ کو جیمز بونڈ کی کار یاد آ جائے اصل میں یہ کار جیمز بونڈ کی کار کو دیکھنے کے بعد ہی بنائی گئی تھی دوستو مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بجلی سے چلنے والی کار ہے چارج کریں اور سیر سپاٹا کریں اس کار کی سپیڈ ایک سو بیس کلومیٹر پر آر ہے اور پانی کے اندر اس کی سپیڈ چھے کلومیٹر پر آر ہے اس کار میں تین الیکٹروموٹر لگی ہوئی ہیں جس میں سے ایک روڈ پر چلنے کے لیے اور باقی دو پانی میں چلنے کے لیے خصوصی ڈیزائن کی گئی ہیں اس کے علاوہ اس میں دو وارٹر جیٹ بھی لگے ہوئے ہیں دوستو یہ کار بہت ہی خوبصورت ہے اور دیکھتے ہی ہر کسی کا من کرتا ہے کہ وہ اسے جل سے جلد خرید لے لیکن اس کی کیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک عام انسان اسے خریدنے کا صرف خواب ہی دیکھ سکتا ہے اس کار کی کیمت ایک اشارہ پانچ ملین ڈالرز ہے جو تقریباً تیس کروڑ پر بنتے ہیں نمبر ٹو پیل پی ففٹی کار دوستو آپ نے بہت سے کھلونے دیکھے ہوں گے پر کھلونوں جیسی یہ کار تو امیزنگ ہے دوستو اس کار میں بیٹھنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے یہ کار کرل کیرل نامی شخص نے بنائی ہے جو اس وقت دنیا کی سب سے چھوٹی کار ہے اس کار کی لمبائی چوان انچ اور چڑائی اکتالیس انچ ہے اور دوستو اس کاری میں صرف ایک ہی دروازہ اور ایک ہی ہی ہیڈ لائٹ ہے یہ کاری پہلی بار 1962 میں بنائی گئی تھی اس ننی سی کار میں ایک الیکٹرک ونڈ سکرین وائپر اور ایک ونڈ سکرین واشر ہے کار کی سیٹ کو لیدر سے بنایا گیا ہے اس کار کا وزن 56 کلو ہے آپ چاہیں تو اس کار کو اٹھا بھی سکتے ہیں دوستو اس کار میں دو انجن آپشنز ہیں پیٹرول اور الیکٹرک یہ چھوٹی سی کار ایک لیٹر پیٹرول میں تقریباً پچاس کلو میٹر سے زیادہ سفر کر سکتی ہے دوستو اس گاڑی کی قیمت چودہ لاکھ روپے ہے اب یہ کم ہے یا زیادہ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں نمبر ون پینثر کار دوستو پینثر کار ایسی گاڑی ہے جو پانی میں بھی چلتی ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ گاڑی جس طرح زمین پر دوڑتی ہے بلکل ویسے ہی یہ پانی میں بھی اسی سپیڈ کے ساتھ چلتی ہے اس انوکھی کار کو وارٹر کار نامی کمپنی نے بنایا ہے دوستو زمین پر اس کار کی سپیڈ تقریباً 90 کلو میٹر پر آر ہے جبکہ پانی میں بھی اس کی سپیڈ کچھ کم نہیں پانی میں یہ گاڑی 70 کلو میٹر پر آر کی سپیڈ سے چلتی ہے جو واقعی میں حیران کن ہے پینثر کار میں چار لوگ بہ آسانی بیٹھ سکتے ہیں کار کی سیٹیں بہت آرام دے ہیں دوستو یہ کار پانی میں جتنی بھی اچھلے کودے آپ کو اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے یہ کار مکمل سیفٹی کے ساتھ ڈیزائن کی گئی ہے اس کار میں کافی طاقتور انجن بھی لگایا گیا ہے دوستو اگر اس کار کو پانی میں رو کر آپ کا سیلفی لینے کا مور ہو تو آپ بے فکر ہو کر تصویریں بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ ڈوبے گی نہیں اس کے چاروں ٹائرز میں طاقتور بریکس لگی ہوئی ہیں اس کاری کو خریدنے کے لیے آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہونے چاہیے پانی پر چلنے والی اس کار کو خریدنے کے لیے آپ کو کم سے کم نوے لاکھ روپے خرچ کرنے پڑیں گے تو دوستو آپ ان میں سے کونسی کار لینا چاہیں گے آپ کو پانی میں چلنے والی کار پسند آئی یا سو فٹ لمبی لیمبوزین جس میں آپ کو پورے محل جیسی فیسیلیٹیز ملیں گی ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں شکریہ